اسلام دوستو دوستو آپ نے اکثر دیکھو کہ انڈرنیشنل ایک روزہ میچز میں کوئی بلے بعد اپنے پہلے ہی میچ میں سورانس کا انسا بور کر لیتا ہے ایسے بے شمارک بلے باز ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کے پہلے ہی انڈرنیشنل ایک روزہ میچ میں سنچری سکور کی مگر آج ہم ان بلے بازوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے رنز تو بہت سارے بنائے مگر سنچری سکور کرنے کا خواب خواب ہی رہا یہ تو کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اور ریکارڈ آپ کو مل سکے اینڈری جونز اینڈری جونز سابق نیوزیلینڈی بلے باز ہیں جنہوں نے انیس ستاسی لیتے لے کر انیس سو پچانوے تک آٹھ سال کرکٹ کھیلی جس میں انہوں نے انیس ستاسی میچز میں نیوزیلینڈ کی نمہندگی کی اور ستائی سو چوراسی رنز بنائے مگر بدقسمی سیوہ کبھی سنچری تک نہ ہم پہنچ سکے اینڈری جونز کا آئی سکور ترانوے رنز رہا جنبابک آل رونڈر اور سابق کپتان ہیس سٹریک اس لیسٹ میں شامل چوتھے کلاری ہیں نیس سٹریک نیونیس سو ترانوے میں اپنا پہلا انٹرنیشنل ایک روزہ میچ کھیلا اور دو ہزار پانچ تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی اس ٹریک نے اپنے بارہ سالہ کیریئر میں ایک سو نواسی میچز کھیلے جس میں انہوں نے انہتیس و بیالیس رنز سکور کیا جس میں تیرہ فیفٹیز شامل تھی انہاسی سکور ناٹ اور انٹرنیشنل کا ٹاپ سکور رہا پاکستان کے وکر کیپر بیسر میں موین کان اس فریز میں شامل تیسرے کلاری ہیں موین کان نے انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار چار تک چودہ سال کے گھر کھیلی ان چودہ سال کے کیریئر میں دو سو انیس میچز میں پاکستان کی موین گی کی اور بتیس سو چھاسر رنز بھی بنائے مگر کبھی ایک روزہ انٹرنیشنل میچز میں سنسری کے پاس بھی نہ جا سکے ان کا بہترین سے بہترین سکور بہترہ رازہ ناٹ اور رہا سی اے مکرم اس فریز میں شامل کلاریوں میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وسی مکرم نے انیس سو نوے میں اپنے ایک روزہ انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا اور دو ہزار چار میں اپنا آخری انٹرنیشنل ایک روزہ میچ کھیلا وسی مکرم کا کیریئر چودہ سال کا رہا وسی مکرم بنیادی طور پر ایک بولنگ آر آنڈر کے طور پر تھے مگر اس کے باوجود بیٹنگ میں بھی اپنے جور دکھاتے تھے وسی مکرم نے تین سو چپن انٹرنیشنل ایک روزہ میچز کھیلتے ہوئے سینتی سو ستنہ رنگ بنائے جس میں ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایک ننگز میں چھاسی رنگ تک ہی میں دہود رہا ہوں بدقسمتی کے لحاظ اس پوزیشن پر کوئی اور نہیں پاکستان کے ہی بلے باز اور سابق کامیاب کپتان مکس باولاک ہیں مکس باولاک نے دو ہزار دو ہزار میں اپنا پہلا انٹرنیشنل ایک روزہ میچ کھیلا اور کچھ نہ گزیر وجوہات کی بنا پر وہ ٹیم سے باہر رہے پھر دو ہزار سات میں ٹیم میں واپسی ہوئی دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار پندرہ تک لگتار وہ ٹیم کا حصہ رہے اور دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار پندرہ تک پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے دو ہزار ساتھ ہیں موسیقی 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 موسیقی